دوستوں شراب ایک ایسی چیز ہے جسے پینے کے بعد بھئیہ کمزور سے کمزور آدمی کو بھی راجاؤں والی پھیلنگ آتی ہے اور شراب پینے کے بعد لوگ خود کو شہنشاہ سمجھنے لگتے ہیں اس کے بعد بھئی نشیڑیوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی پیٹ پکڑ کے ہسنے پھر مجبور ہو جاتا ہے اور آج جب آپ کو شرابیوں دورہ کی گئی کچھ ایسی ہی مزدار ویڈیو دکھائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کی صبح شام دن راہ سب بن جائے گی اور آپ کومنٹ سیکشن میں ایک ہی بات بولیں گے سب سے پہلے ملاقات کیجئے اس ممی کے مگرمش سے جو اتنا سوکھا نشا کر کے آیا بھائی اتنا زیادہ سوکھا نشا کیا ہے کہ پیزل لے کر کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہے ویڈیو ہے اکٹوبر 2020 کے دوران کی ڈلللن ٹاپ کے ریپورٹر بیہار کے نالندہ میں بھائیہ ریپورٹنگ کر رہے تھے جہاں پر یہ جناب پیسو کے لیے پارٹی بدلنے کو تیار ہے آپ بھی سنیئے مزا نہ آ جائے تو پورا پیسا واپس لگتا ہے یہ بھائی دیش نیلاو کر کے ہی دملے گا دوستو جب بھی بیہار میں ریپورٹر ریپورٹنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کا سامنا کئی بار ایسے اترنگی شرابی لوگوں سے ہو جاتا ہے جس سے ریپورٹنگ کرتے کرتے ریپورٹر کی سٹک جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے خطرناک لوگ ہیں بیہار کے لگن ویورز کو اس اب دیکھنے میں کافی مزا آتا ہے اب کچھ ایسے ہی یہاں پر دیکھنے کو ملا جب 2019 کے لوگ سبح چناؤ کے دوران ریپورٹر نے جب بیہار کے مشہور ڈیپلیکیٹ لالو سے ان کے صبح صبح شراب پینے کے بارے میں پوچھا تو جناب نے کچھ ایسا جواب دیا سنیے آپ بھی اس کے بعد جب ریپورٹر نے پوچھا کہ جب آپ جناب رچاہ کرتے ہیں تو کیا آپ بھی شراب پی کر کرتے ہو تو اس پر جناب نے کچھ ایسا مزدار ریپلائی دیا کہ آپ بھی سن کے ہس اس کے لوڈ پورٹ ہو جائیں گے اور آپ ویڈیو کو بھائی اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ ان جناب کے اور بھی مزدار دھماکے دار ویڈیو ہمارے پاس ہے جو آپ کا خوم ہسانے والی ہے فیسے دوستو شراب پی کرتے ہلکہ مچانے کے معاملے میں نیتا جی ہی نہیں بلکہ اس لائن میں چچاؤں نے تو بھائیا گردہ اڑا رکھا ہے یہ بات دوستو کورونا وائرس ٹرائم کی جب پدرکار میڈم چچا جان سے کورونا پر وچار ویمرش کرنے پہنچی تو چچا کی خوشی شراب کے نشے میں ساتھوے آسمان پر پہنچ گئے اور چچا نے اپنا انٹرڈکشن کچھ اس ہنداز میں دیا دوستو اس کو سننے کے بعد جب میڈم نے چچا سے یہ پوچھا کہ آپ کا ماس کہاں ہے تو چچا نے کیا جواب دیا سنے سنے آپ بھی ستمبر 2021 کے دوران سوشل میڈیا پر ایک ایسا اجوبہ آیا جس نے پورے دیش کو ہلا ڈالا ارے بھائی صاحب یہ اجوبہ جسے سب کو ہلا ڈالا جناب بیہار کے نالندہ زلے کے پلکی گاؤں کے رہنے والے اور نام ہے ایرون جو پیشے سے ایک راج مستری ہے لیکن جناب کا ماننا ہے کہ یہ راشت پتی ہے پردھان منتری ہے مکھے منتری ہے اور تو اور ڈال بھی ہے پچھتے چھ سال سے راشت پتی کی گدی سمحل رہے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہے زرہ آپ بھی سنیے یہ کیا کیا ہے تو کچھ یاد آیا جناب چھ سال سے بھارت کے راشت پتی ہے لیکن تو بھی پردھان منتری کے پت کے لیے کھڑے ہو رہے وا بھائی وا لگتا ہے جناب نے آج تو تین چار پیک زیادہ ہی مال لیے اور بھائی کا کہنا ہے کہ موڈی جی کیوں ہم سے ملنے نہیں آ رہے میں چھ سال سے راشت پتی ہوں اور تو اور بھارت کا بچہ بچہ میرے بارے میں جانتا ہے زیادہ آپ بھی سنیے ان کی باتیں موڈی جی کیوں نہیں ہم سے ملنے آئے میں چھ سال سے بھارت کا راشت پتی ہوں اور ہر ہندوستانی جانتا ہے میرے بارے میں کیا نام بتایا تھا آپ نے میں نے نام بتایا تھا اپنا راشت پتی سری سوریہ دیو برگیڈیر آنون سنگھ بیہار سرکار اور بھارت سرکار آنون بیس ساسٹو چھے آسی اس پی سی بی آئے ویسرن ڈی سی بی آزاد گورمائنٹ آف انڈیا ورلڈ سرکار ڈان نمبر ون اس پی اور ڈان کا انتجار تو ایک جارہ ملکوں کی پولیس ہی نہیں پوری دنیا کر رہے ہیں مگر ڈان کو پکڑنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہے دوستو اب آپ کی ملکات خاسی رام سے کرواتے ہیں جس نے پورے پرشوسن کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہے دراصل بھاری بارش کی چلتے جب سڑک پر پانی جا رہا تھا تو شراب کے نشے میں دھود خاسی رام اچانک سے ڈالے میں کود گیا اس کے بعد پرشوسن نے خاسی رام کی تلاش شروع کر دی گوتا کھورو کو ندی میں اتارا اور پورا گاؤں اکٹا ہو کر خاسی رام کی کھوج میں لگ گیا اور یہاں پر پورا گاؤں حیران پریشان ہو رہا تھا اس کے بعد کیا خاسی رام نے کانڈ کیا آپ بھی سنیے حسس کے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے شراب کے نشے میں پلاسنی گاؤں کے پاس میٹھڑی ندی میں خاسی رام نام کے اس ویقی نے گرووار صبح نو بجے چھلانگ لگا دی جس کے بعد پرشوسن کا پورا عملہ خاسی رام کی تلاش میں لگ گیا ایک طرف گھٹنا اس طلب پر بڑی سنکھیا میں لوگ خاسی رام کو خوچتے رہے وہیں دوسری طرف خاسی رام دو کلومیٹر آگے جا کر ندی سے نکل گیا اور اپنے گھر جا کر سو گیا سام پاس تو دوستو اسی بار پر گھاسی رام اوپی تو کومنٹ باکس میں بنتا ہی ہے اور ہاں اسے شیئر بھی کیجئے اب آپ کو ملواتے ہیں سب سے زیادہ حرام کون نشیلی سے دراصل ہوا کچھ ایسا کہ جناب کو جانا تھا گھر لیکن پیزے نہیں تھے بس پھر کے آدھا جناب نے دماغ لگایا جے میں سے چلم نکالی اور پی کر بلایا پولیس والوں کو اب جناب کی زد کیا ہے آپ بھی سن لیجے تو سو نمبر پر فون کر آیا تو سو نمبر کی گاڑی لے کے جائے گی اور یہ بس چل رہی ہے تو سو نمبر کی گاڑی سے جاؤ گے تو سو نمبر کی گاڑی سے جاؤ گے جی سو نمبر کی گاڑی سے چلم کہاں ہے چلم کہاں ہے چلم کہاں ہے میرے پاس یہ خالی چلم ہے یہ بھیتا ہوں میں بچکنے آئے اچھے جی ساں تو سواری زل کے لیے پڑا دکھا بھی ہو پڑا دکھا بھی ہو اے 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 سو سو خراب بٹے خراب بچکنے لگتا ہے آج تو بھائی سی گاڑی سے جا کے مانے گا مائی دوہزار بیس کے دوران یوپی کے اٹاواز ایک پولیس ٹیشن سے شرابی کی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی ہستے ہستے لوٹ پورٹ ہو گیا اس کا مجرہ دیکھ پولیس والے بھی عدبود آنند کا مزہ اٹھا رہے ہیں ماننا پڑے گا بازوے پتلی ہیں لیکن پچھوارے میں دم بہت ہے بھئی شرابیوں کے ساتھ آج کل پولیس دوارہ بہت ہی ظلم کیے جا رہے ہیں اس لیے ان شرابیوں کا مسیحہ بن کر بیٹھا یہ جناب اس ظلم کے لیے آواز اٹھائے گا اور سنست تک کا گھیراف کرنے کی بات کر رہا ہے اور جناب کی مانگے کہ شرابی بھائیوں کو پینشن ملے میڈیکل کی فری میں فسلیٹیز ملے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دھیر ساری عزت یعنی بھارت رتن چاہیے اب جناب یہاں تک نہیں رکے ان کی اور بھی کئی ڈیمانڈز ہیں بہت مزا آئے گا آپ بھی سنیے آج بڑی سمچیا ہے بھائی آج بڑی سمچیا ہے مانی تیساری سراب پی لی داروں نہیں رہ باباد بھائی اور سرابی بھائیوں نے ہم ایسا آجاتی سے لے کے آج تک اپنا سمرتن دیا بھی ہے لیکن سرابی بھائیوں کو بڑا افمانت طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ کہیں عجت والی بات نہیں ہے یہ شوق کے بھی نبابوں والا ہویا کرتا ہے آج ہمیں کنگلہ کہا جاتا ہے ہم اس کی لڑائی لڑیں گے ہم پوئے دیس میں سرابی بھائیوں کو اکھٹا کریں گے اور میں پہنے مہمبر پالی میں کا بھیراؤ کریں گے ہم سرکارت یہ بات رکھیں گے یہ سرکارت رکھیں گے کہ ہمارا موڈل ہسپتالوں میں علاج ہونا یہ شرگنگا رام اپولو اور میکس اور ایمز جیسے بڑے ہسپتالوں میں علاج ہو اور چند تک ہمارا میڈیکل افچار چلتا ہو سرکار ہمیں پینسل باندے آپ کہاں تھے گیانی بابا ہم سبھی سرابی بھائیوں کو پورے دیس میں اکھٹا کر کے ایک بڑی رنیتی بنائیں گے جس میں ایک پارٹی ہوگی سرابی صدر سے ہوگا اور سرابی ادیج ہوگا اور ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار جب اپنے چنو پرچار میں اترتی ہے تو سرابی بھائیوں کو اپنے نمائندوں سے کروڑوں کی سرابی بھائیوں کو مزہ آرہا نا ایسی مزے آپ کو دلاتا رہوں گا فیسے مزے کہاں سے لے رہے ہو کس جگہ سے لے رہے ہو کون سا اڈا ہے تمہارا بتاو بتاو اپنی سٹی کا نام کومنٹ سیکشن میں پھٹاک سے لکھا آج آپ دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو کلپ اس دوستو شرابی شراب پینے کے بعد نشے میں اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کے اندر ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے فوٹر ہوتا ہے ہوم منسٹر کا یعنی کہ پتنیوں کا ڈر بھرا ہوتا ہے ان دو نمونوں کو بھی یہی ڈر تھا اس لیے گھر پر مار کھانے کی وجہ سے یہ دونوں نمونیں سیدھا پولیس چشن جا پہنچے اور پولیس سے شراب چھوڑانے کے لیے جو طریقہ آزمانے کو کہا اسے سن کر تو بھائی آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی اب دوستو ذرا آپ اس ویڈیو پر بھی عمل کیجئے یہ ایک شرابی اپنے اترنگی فیس اور باڈی ایکسپریشن سے ڈانس کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے اچھا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب شرابیوں کو شراب نہیں ملے یا زیادہ مہنگے دام میں ملے تو اوپر کے مالے میں کیسی کیسی چنگاریاں پھوٹتی ہیں اب اسی چنگاری بھی یہ چچے جان کی کھوپڑی میں چل رہی ہے ہوا کچھ ایسے کہ دوہزار بیس کے چناؤں کے دوران این یو بی کی ریپورٹر بیہار کے چچے جان سے پوچھنے لگیں کہ ووٹ کسی دیں گے تو چچا نے منڈی ہلا تے ہوئے نتیش کمار کو تو در کنار کر دیا اور پھر نتیش سرکار پر جو چچا کا گصہ پھوٹا بتانے ایمینی دیکھنے میں مزا آئے گا اس لئے خود ہی دیکھ لیجئے اس لئے خود ہوا کچھ نہیں ملتا ہے نیدر آواز ملتا ہے نیدر آسر ملتا ہے پہوچ نہیں ہے پہوچ نہیں ہے جم کو کہے اس کو اچھی چل رہا ہے جارو بند ہے اچھی بند کر دیا کہاں بند ہے جارو دھرگھر جارو ملتا ہے سب کی کھلنے ہے سامنے سے تو چیتا میری بھی سن لیجے سامنے سے تو وہی تکھایا جاتا نا کہاں بند ہے دیکھنے دیٹی جی سے پوچھئے دارو بند کہاں ہے ہریانہ سے آتا ہے کنجاب سے آتا ہے لیپال سے آتا ہے دارو کتنی پیسہ مجھے نہیں دارو ملتا ہے دھرگھر دارو ملتا ہے دوستو چلیہ باتیں ہیں بیہار کے چھوٹے لالو یادف سے جو چناہ پرچار کے سمائے بھی دارو پی کر ہی پرچار پرچار کرتے ہیں اس دوران جی ریپورٹر بھائیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک پہوہ مہوہ کتنے میں مل جاتا ہے تو جناب نے بڑے عادر سے جواب صرف ساٹھ اور آپ ہی سنیے اس کے بعد جب ریپورٹر بھائیہ ان سے پوچھتے ہیں بیہار میں شراب بند ہے اور آپ مہینے میں کتنی بار شراب پیتے ہیں تو جناب کا اوپی جواب سنیے بہرحال ویریندر شرما سے ہم بات کریں گے ساگر اور شراب بندی کی کیا حقیقت ہے یہ ہم ان سے جانیں گے شراب بند ہے کہاں شراب بند ہے کون کو ہتا ہے کی شراب بند ہے بہریندر جی بہریندر جی یہ بتائیے آپ کون سی برینڈ کے شراب پیتے ہیں ہم کو برانڈورا نہیں چاہیے ہم کون مال لٹ ہیں ہم جب اپنی بیسٹر سے اٹھتا ہوں تو میں پہلے نمبر اسی پر دھیان پہ رہا تھا شراب پہ رہا ہے شراب سبح سبح اپ لے لیتے ہیں ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ شراب پہ ہی دھیان آپ کا کیوں ہے شراب بیہر میں بن رہے ہیں اور آپ کے موں سے اس وقت شراب کی بدبو آ رہی ہے بدبو پورا بیہر سے آ رہا ہے ہمارے موں سے کھا رہا ہے اور میری جان ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر لیجے اور ایسی مزدار اور کومیٹی سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے دوستو شولے فلمیں آپ نے ڈائلوگ تو ضرور سنا ہوگا پسندی اس کتے کے سامنے مت ناشنا لیکن ڈائلوگ کو انسان کم کھجور زیادہ لگ رہے چچا نے اسے جس طرح سے پیش کیا نا اسے دیکھ نیچے لیٹے مردے بھی ہسنے لگیں گے ایسے ویڈیو آپ کو کسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں لیکن ڈائلوگ کوئی ایسے ویڈیو پرس کیجئے